ہر سال مسلمانون سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانور قربان کرتی ہے مسلمانان عالم دو عیدہ مناتے ہیں ایک کو عید الفطر اور دوسری کو عید الازحہ یعنی عید قربان کہا جاتا ہے عید الازحہ ذو الہجہ کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے اس دن مسلمان کا حج بھی کرتے ہیں عید الازحہ دس ذو الہجہ کے دن میں آتی ہے حج کی تکمیل یوم عرفہ میں وقوف عرفہ پر ہوتی ہے جو حج کا ایک عظیم رکن ہے عید الازحہ ہر سال دس ذو الہجہ کو حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے حلال جانور قربان کرتے ہیں اسی کو قربانی کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحب زادے تھے حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور اور عالم اسلام کا قبلہ ہے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں زبح کر رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے ثابت قدم پائیں گے جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبح کرنے لیے لٹایا تو خدا کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہم احساس کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے زبح عظیم کا فدیہ دیا مفسرین کا بیان ہے کہ خدا کی طرف سے ایک منڈھا آ گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبح کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الازہ مناتے ہیں یقیناً قربانی نام ہے اپنی جان و مال کو را خدا میں اس طرح قرون کر دینے کا جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی لادلی اولاد کو قربان کر دیا یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں بوقت قربانی موجود ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو زبح کر رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد سے مکے میں خانہ کبا کی بنیاد رکھی اور اس طرح دنیا میں اللہ کا پہلا گھر تیار ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال مسلمان گھریلو چوپایا جانور جیسے گائے، بھینس، بکری، بھیل اور اونٹ جو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت سے بقرید کے دنوں میں زبح یعنی قربان کرتی چلے آ رہے ہیں عید قربان پر قربانی کے حوالے سے حصہ بھی ڈالا جاتا پاکستان میں کئی فلاحی ادارے بھی اس نیک کام میں پیش پیش ہیں اس لو ناروے میں بھی سہارا ویل فیر فاؤنڈیشن ہر سالید کے موقع پر مخیر حضرات سے مل کر نہ صرف ناروے بلکہ پاکستان نے بھی قربانی کا احتمام کرتی چلی آ رہی ہے اس سال بھی قربانی کا گوشت مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا ہمارے چینل پر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آتی ہے ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کا نشان دبانا کو نہ بھولیں